اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنج اور مصیبت بہت زیادہ اٹھائے گی اس کے ہاتھ میں کوئی خرابی وغیرہ نہیں ہوگی یعنی اس کے ہاتھ سے جو بھی کام ہوگا ٹھیک ہوگا لیکن بدلے میں نیکی پائے نیکی کی برائے بدی اس کو جو ہے وہ ملے گی پہلے کچھ تکلیف اٹھائے گی بعد میں سب بگڑے کام بن جائیں گے آتش مزاج ہوگی کبھی کبھی شہر سے زبان درازی بھی کرے گی لیکن نماز میں سستی ہرگز ہرگز نہ کرے اور وہ ویسے بھی نماز کے اندر سستی کرنے والی نہیں ہوگی ایک شخص اس کے مال میں خیانت کرے گا ہوشیار رہے والدین سے آسطن نفع رہے گا اولاد ہوگی مگر اس کے لیے اتنی نفع بخش نہیں ہوگی درد کمر خوشکی اور سردی دونوں میں اس کو ہوگا اور درد زانوں بھی اس کو ہوگا اور کند کا کھانا اس کے لیے اچھا رہے گا اور جانور کا گوشت کھانا بھی اس کے لیے اچھا رہے گا نیا چاند دیکھ کر سنہری چیز کوئی دیکھے یا سنہری کلر دیکھے تو اس کے لیے عمر اچھا اس کے لیے جو ہے وہ اچھا رہے گا اور نقش جامع المطلوب اپنے پاس رکھے اگر وہ نہ ہو تو یا حیو یا قیوم یا زل جلال والکرام اس کو لکھ کر پاس رکھ لے یا اس کو پڑھتی رہے تو اس کے لیے مفید رہے گا امید کی جا سکتی ہے برج عصد کے حوالے سے جو وضاحت تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ